جب نمیر اسلام نے نموت کا دعویٰ فرمایا تو عمد لانے کو بڑا غصہ تھا یہ کون نیا بندہ آگیا ہے جس نے آکر ہمارے معبودوں کو برا کہنا شروع کر گیا چنانچہ ایک دن غصے میں اپنی تلوار لے کا نکلے کہ میں آج جا کر مسلمانوں کے پرغمبر اسلام کو کام تمام کر لیتا ہوں نہ رہے بانس نہ بجے بنسری حصہ ختم راستے میں جا رہے تھے کہ حضرت صحیح جانب صحابی ملقات ہو گئی کوئی پوچھا عمر آج حریر تو اے بڑے غصے میں جا رہے اور تلوار لے کر تو کہنے لگے کہ میں مسلمانوں کے پرغمبر اسلام کا آج کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں ان کی تو خبر بعد میں لینا پہلے اپنی پہن کی اور اپنے پہنوئی کی خبر لوگوں کو دھرمان ہو چکے ہیں اب عمر لانو کو بڑا غصہ کہ میری بہن اور میری اجازت سے بغیر کلمہ پڑھ لے اور میرا بہنوئی اور مجھے بتائے بغیر ایمان قبول کر لے چنانچہ وہی سے اپنے بہن کے گھر آگئے دروازہ کھنکٹ آیا بہنوئی نے پہچان لیا کہ عمر لانو ہے وہ غصے میں ہیں وہ تو چھپ گئے اس وقت وہ قرآن جیز کی دلاوت کر رہے تھے بہن نے دروازہ کھولا ملکات پہ پوچھا کہ میں نے سن ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو بہن نے کہا اگر اس نام سچ ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے کبنے میں بہنوئی کیا آگئے تو بہنوئی کو دیکھتے غصے میں آگئے اور بہنوئی کو مارنا شروع کر لیا اب بہن اپنے خامن کو بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو بہن کو بھی مارا کہتے ہیں کہ جب بہن کے تھپڑ لگا تو اس کی آنکھوں سے تو آنسو آئے مگر وہ سامنے کھڑی ہو کے کہنے لگے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے تو ہمارے جنوں سے جان تو نکال سکتا ہے ہمارے جنوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتا ہے جو مرضی کر دی اب بہن کی بات ان کے سینے میں اُتر گئی نرم پڑ گئے پھر کہنے لگے اچھے بتاؤ تم کیا پڑ رہے تھے اس وقت بہنوئی نے ان کو سورہ طاہا کی کچھ آیات پڑھ کر سمائی طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اللہ تذکرہ تلیم یقشا پڑھتے پڑھتے جب اس آیات سے پہنچے تو کہنے لگے اچھا مجھے بھی اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لکھے جاؤ چنانچہ کہنوئی ان کو نبی اسلام کی خدمت میں لے کر آئے اس وقت اندر اس وقت نبی علیہ السلام ایک مکان کے اندر کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم دیا کرتے تھے کیونکہ کفار کا حجوم تھا اور ان کو خطرہ ہوتا تھا داری ارکم میں جب نبی علیہ السلام کی حلمت میں عمر لانو آئے تو دروازہ کھڑکٹ آیا اندر لوگ تھے انہوں نے خود آخوں سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ عمر کھڑا ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے تو وہ گھوڑا گئے اے اللہ سبی اسلام عمر باہر کھڑا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے لگتا ہے وہ تو لڑائی کے لیے آیا ہے حضرت حمدر جانوں کی ایمان لا چکے تھے وہیں موجود تھے انہوں نے فرمایا درو کی بات نہیں ہے عمر کو آنے دو اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھا اور اگر بڑے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کھڑوں گا چنانچہ دروازہ کھڑا گیا مگر حضرت مجلانوں کا تو معاملہ کوئی شور تھا دل بھی اثر ہو چکا تھا اور دل میں محبت آ چکی تھی چنانچہ آکھ کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے